شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری المادنی مدد اللہ العالی نے گزشتا دنوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں عاشقان رسول کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہوئے مادنی پھول دیئے جبکہ مجلس مادنی باہر ہند کے مادنی مشورے میں شرکہ کو بذر انٹرنیٹ اپنے مادنی پھولوں سے نوازا حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ذکر الہی سے بڑھ کر انسان کو عذاب الہی سے نجات دلانے والا عمل کوئی نہیں ان سے پوچھا گیا کیا جہاد کی بھی یہ فصیلت نہیں فرمایا ہاں جہاد بھی ایسا نہیں خواہ لڑتے لڑتے تلوار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے کیونکہ فرمان اللہ عز و جل ہے اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا دمیٹیون ڈیسلائیم بھائی اور مدینی چینل کے ناظرین غور تو فرمائیے کہ جہاد جیسی دشوار گزار عبادت کے مقبل میں ذکر نہایت ہی آسان ہے اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ ذکر جہاد سے افضل بلکہ اس کا عجو ثواب بھی بے پناہ اور بے حساب ہے اے خدا میری باپا کو آباد رکھے اے خدا میری باپا کو آباد رکھے اے خدا میری باپا کو آباد رکھے ان کے سارے گھر آنے ان کے سارے گھر آنے اے خدا میری باپا کو آباد لکھ امی آتار پر فضل کر لحم کر میری ایک عرض ہے کہ اگر یہ مطالعہ وغیرہ کی ترقیب رکھیں کہ ان میں سے امی آتار کو ایسے سنائی بھی ہوں گا آپ کے اس امی آتار میں سے کہ جنہوں نے امیر سنت کے تمام رسائل و کتب کا مطالعہ کر لیا ماشاءاللہ یہ بات اگر ذہن ہشی کر لیں کہ میرے سنت جو وہ کتنے قربانیاں دیتے ہیں کہ کتنے قربانی دے کر جو وہ گھر سے دور لیتے ہیں اپنی مصرفیات دی کر مصرفیات ترق کر کے تحریر فرماتے ہیں تاکہ جو وہ امت کو تحریر ملے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو وہ جتنا ہو سکے ان کی تحریر کا مطالعہ کریں تاکہ بعض ذریعہ تحریر بھی جو ہمیں امیر سنت کی صحبت حاصل کرنی چاہیے یہ بھی ایک صحبت کا ذریعہ ہے نا تو ہمیں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سب جو وہ تمام کتب و رسائل کا مطالعہ فرمائیں گے چونکہ ہم الحمدللہ عزوجلہ میرے سنت کی عزت بھی کرتے ہیں تو عزت میں ایک یہ بھی ہے کہ ان کے فرمان پر عمل بھی کیا جائے تو امیرے سنت ہی کا فرمان مطالعہ والا تو میں اس فرمان پر عمل کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی عزت کرنے والوں میں شامل ہوں اب ایسی ترکیب ہو جائے کہ یہ یومیا چند صفحات کا اگر حدق مل جائے سبحان اللہ ماشاءاللہ اس کے علاوہ دیکھیں کہ جو نماز کے حکام وغیرہ رمضان سے قبل فیضان رمضان اب جیسے جو قربانی کے دن آنے والے ہیں تو وہ ابلغ گھوڑی سوار اور قربانی کے متعلق مسائل اب جیسے زکاة والا تو طرح ہے کہ ہر ایک پر زکاة جو جب بھی اس کا سال پورا ہو گا اسے پر زکاة فرض ہوگی زکاة کے لئے جو وقت یہی ہے نا کہ ہر ایک کا الگ الگ ہے کہ جس کا سال پورا ہو گا اس وقت اس پر زکاة فرض ہو جائے گی تو یوں جو ہے وہ ان کتابوں میں مطالعہ تو ویسے ہی رکھنا چاہیے باقی چھبیس طفل اللہ تعالیٰ آپ کے نگیتیں قبول فرمائے استقامت عطا فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ حاجی علی کے بارے میں بلکل حاضری ہوئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں چل مدینہ کے سعادت نصب کرے ہم سب کیلئے استقامت اور ایمان و آفیت کے ساتھ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور جس طرح امیر علیہ السلام چاہتے ہیں اس طرح مدینہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین 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 بجاہین نبی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سلام علیکم ورحمت اللہ